بالعالمین وصلات و السلام على سجد المرسلین وعلى آلہیم وصحبہی المعین اما بعد فاہون باللہ من الشیخ قادر وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وملائکتہو اسقلون علی نبیت یا ادھوالنذین آمنوا اسقلوا علیہ وسلم تسلیمہ اللہم اسقلون علی سجدنا مولانا محمد وعلى آلہیم وصحبہی ابارک وصلت یہ مشکہ شریف ہے حدیث پاک اور باب الایمان بالقدر تقدیر پر ایمان لانے کا بیان ہے اور اس کی ہے الفصل السادس تیسری فصل ہے حضرت ابو دردہ عدی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجلہ فرغہ الى عبد الى کل عبد من خلقہی من خمس من عجلہی وعملہی ومدجعہی وعصرہی ورسکہی رواہ احمد اس حدیث پاک کو مسند امام احمد میں حضرت احمد بن احمد نے روایت کیا ہے حضرت ابو دردہ اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہر بندے کے متعلق پان چیزیں پان چیزیں لکھ کر کے فارغ ہو چکا ہے اِنَّ اللَّهَ فَرَغَعْ اِلَا قُلْ عَبْدٍ مِّنْ خَلْقِ مِّنْ خَمْسٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ہر مخلوق کے حق میں پانچ چیزیں مقرر فرما دیئے دیکھیں اللہ تعالیٰ فارغ ہونے سے پاک ہے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کر دیا ہے ہر مخلوق کے حق میں پانچ چیزوں کے بارے میں پانچ چیزوں سے تعلق اللہ نے اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے اس کا فیصلہ کر دیا کہ یہ ہو کر کے رہے جا رہے ہیں فرمایا کہ پہلی چیز جو فانل ہو چکی ہے جو ہمارے قسمت میں لکھا جا چکا ہے مِنْ عَجَلِهِ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی موت ہے اس کی موت کے بارے میں کہ یعنی وہ کتنا زندگی کا حصہ گزارے کا اس کی موت کب آئے گی یا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا وہ ہے اور پیچھے آپ نے حدیث سنا تھا کہ بندے کی موت جہاں لکھی ہے اور جب لکھی ہے کسی بھی طریقے سے اللہ تعالی وہاں اس بندے کا کام کوئی پیدا کر دیتا وہ پہنچ جاتا اور اس کی موت ہو کر کے نہیں تھی تو اللہ تعالی نے یہ لکھ دیا ہے ہم کو پتہ نہیں ہی لیکن رب کو پتہ ہے ہماری موت ہر ایک کی موت اللہ نے ہماری مطلب ہمیں پیدا کرنے سے پچاس ہزار برد پہلے سے کچھ لکھ دیا پہلے چیز اس کے موت کے بارے میں لکھ دیا ہے فرمایا کہ وہاں علیہی اور اس کے عمل کے بارے میں اللہ نے فیستہ کر دیا ہے کہ اپنے زندگی میں کیا کیا عمل کرے گا اچھائی کرے گا برائی کرے گا صحیح کرے گا غلط کرے گا کتنا عمل کرے گا یہ اللہ نے لکھ دیا وہاں تھی اس کے بارے فرمایا کہ وَمَتُ جَعِهِ وَأَصَرِهِ اور اس کی ہر نقل و حرکت کو لکھ دیا ہے یعنی کہاں سکونے تختیار کرے گا کہاں قیام کرے گا کہاں رہے گا اسی میں آجا کے کہاں وہ دفل ہوگا کہاں وہ جائے گا کاربار کرے گا کہاں کہاں رہے گا اس انسان اپنے زندگی میں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی سفر میں کبھی حضر میں یہ معنی ہوا مَتُ جَعِهِ وَأَصَرِهِ یعنی اس کی ہر نقل و حرکت کو کہاں رہے گا کہاں سوئے گا کہاں بیٹھے گا کہاں جائے گا کہاں آرزی رہے گا کہاں سفر کرے گا اس کی کمر کہاں ہوں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوں کہاں سب اللہ نے جو جو بندہ نقل و حرکت کرتا دنیا میں جیسے کہ ہم یہاں بیٹھیں آج کی تاریخ میں اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے کہ آج جمرات کے دن یہ فرنا فرنا بندے یہاں ہمارے قرآن اور حدیث کی درس میں بیٹھیں گے یہ ہمارا لکھا جا چکا پہلے تو یہ مانا ہوا اس کے بعد آخری فرمائے کہ وارزقی اور اس بندے کی رزق کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کو ساری زندگی کتنا روزی ملنا ہے بلکہ اللہ کے بارگاہ میں تو ہر دن کا رزق کا حصہ لکھ دیا گیا ہے کہ فلا تاریخ کو کتنا روزی ملے گی فلا تاریخ کو کتنا فلا کتنا اور جو لکھ دیا اللہ نے نہ اس سے ایک ویسا زیادہ نہ کم بہر حدیر دل کر کے رہنا اور حدیث پاک میں ہے کہ جس طریقے سے موت ہے نا موت بندے کو تلاش کرتی ہے بندہ کہیں بھی رہتا ہے موت اس کو آس کر کے تبوچ لیتی ہے فرمایا کہ وَإِن كُنْتُو فِي بُرُوجِ مُسَجَدَةَ اگرچہ تم مضبوط کنے میں بند ہو جاؤ تو بھی موت مہا تمہیں پہنچ کر کے تمہارا کام تمام کر دے گی اسی طرح تمہارا رزق بھی تمہیں موت کی طرح تلاش کرتا رہتا ہے جہاں کہیں رہو گے روزی تمہاری وہاں جو اللہ نے لکھی یہ پہنچ کر کے لے لیکن انسان مارے مارے روزی کے خاندر اپنے آخرت برباد کر دے رہا اپنے داؤں پر آخرت کو لگا رہا روزی کے لیے حالکہ اس کی روزی لکھی ہیں وہ ہمیں مل کر رہے گی لیکن اسی روزی کے لیے حال حرام کی تمیز کے بغیر تلاش کر رہا روزی عبادت محسوس نہیں کر رہا جھوٹ بولا حرام کھارا فریب کر رہا اسی روزی کے لیے تو بتائیں کہ یہ تو خصوصیت کے ساتھ پانچ چیزوں کا ذکر گیا ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دیا یہ پانچی چیزیں کیا ہیں انسان کے زندگی میں پیدائشیں لے کر کہ مہوں تک تک جو کچھ پیش آتی ہیں یہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا فیصلہ تمہارا ہو چکا ہے لیکن چونکہ انسان کے زندگی میں پانچیزوں سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے زیادہ واسطہ یہ پانچیزوں سے ہوتا ہے اس کی موت کا ہے اس کا عرزق کا ہے اس کی نقل و حرکت کا ہے اور اس کے عمل کا خصوصیت کے ساتھ یہ چیزوں کا اللہ نے سکھ لکھا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں جب تمہارا یہ ساری چیزیں مقدر ہو چکی ہیں تمہاری موت تمہاری روزی تمہارا ہر عمل تو تم پھر جو ہے نا صرف روزی کی خاطر اپنے آخرتوں کی برباد کرتے ہو دن کو نہیں چھوڑتے ہو جھوڑ کیوں بولتے ہو اللہ کے عبادت بسوطی کیوں کرتے ہو یہ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہیں ملے گا تمہارے ذمہ داری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کرتے رہو رزق کی خاطر خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیالِ رزق ہے رزاق کا خیال ہے یہ لوگوں کا حال ہو گیا ہے حالاکہ یہ لہوانا چاہیے اگلی حدیث پاک وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تقلم فی شئی من القدر سئینا یوم القیامات من لم تقلم فیہی لم يسئل عن رواہ ابن ماجہ اس حدیث کو سیاست تا کی جو کتابہ ابن ماجہ سنن ابن ماجہ اس میں لکھی ہے ام الممنین سجدات جماعت طاہرہ حضرت عائشہ صدیق حضیت نام طلعہ نحر بات کرتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضور نبی قلیم اور افر الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کی من تقلم فی شئی من القدر سئینا یوم القیامات جو مسئلے تقدیر میں کچھ بھی بحث کرے گا تقدیر کے بارے میں جو بھی کوئی بحث کرے گا تو قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جو تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرے گا اس سے قیامت کے دن پوچھا بھی نہیں جائے گا دیکھیں تقدیر کا مصطب بہت دنوں سے چلہ ہے ہم نے آپ کو بار بار بتائیں کہ ایک نازک معاملہ بس اقل میں آئے نہ آئے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے یہ ضروریات دین میں سے فرضِ آئے نہ تقدیر پر ایمان لانا ایسے ضروری ہے جیسے کہ خدا کو ایک ماننا ضروری ہے اور اس میں جو ہنا بحث کرنے سے میں منا کیا ہے ہمارے آقا قریب نے خود منا کیا بس ہمیں ایمان لانا ہے اللہ نے جو خیستہ فرما دیا وہ ہو کر رہے کہ ہم مانتے ہیں اچھی بری تقدیر پر مانتے ہیں بحث کرنا اگر کوئی بندہ بحث کرنے بیٹھ جائے تو پھر شیطان وصمسہ نامتا جیسے اپنی پیت حدیث پاک میں سنا ہاں شیطان بندہ سوچے گا یہ چیز کو اللہ نے پیدا کیا آسمان اللہ نے پیدا کیا زمین اللہ نے پیدا کیا پھر سوچتے سوچتے پہنچ جائے گا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا وہ کیسے ماذا اللہ خود بخود ہو گیا پھر یہاں جو تقدیر کے بارے میں بحث و وحظہ کرے گا بلا وجہ تو قیامت کے دور سے پوچھا جا گیا کہ تم نے اپنا وقت کیوں ضائع کیا تقدیر کے بارے میں بحث کر کے تمہیں منع کیا گیا ہاں جو علماء اس کے بارے معلومات رکھتے ہیں لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کی شبہات دور کرنا چاہتے ہیں یقیدا وہ اس سے خارج ہیں وہ اس حکم میں نہیں وہ بحث وحظہ بلا وجہ نہیں کرتے ہیں جیسے مثال در پر ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں تقدیر کے بارے میں تو علم دینا لوگوں کو سمجھانا ان کی بسوں سے دور کرنا یہ الگ مستہ ہے بلا وجہ لوگوں کا عوام الناس کا بحث کرنا یہ باعث دیر کے بارے بارہ نظریہ اور خیرہ ہونا چاہ اگلی آرد کریمہ ہیں حضرت ابن دیلمی دیلنوانہ کرتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن دیلمی ابو عبداللہ دیلمی ان کا نام تھا اور ابن دیلمی یہ حضور کے صحابی تھے حرم صحاب تھے تو قاری تھے حافظ قرآن تھے بڑے عظیم قیرات کیا کرتے تھے سرکار علیہ السلام کی صحاب میں سے بڑا مقام تھا قاری صحاب تھے لوگوں کو قرآن سکھا کرتے تھے تو حضرت ابن دیلی میں کہتے میں عبی بن قاب کی پاس آیا فَقُنتُ لَهُ میں نے دینی الجھن ہو اگر تو دور کرنے جانا یہ سنت صحاب آئے تو اس کے بعد جب گئے انہوں نے ایسا کہا تو حضرت عبی بن قاب نے فرمایا کہ حضرت عبی بن قاب فرماتے ایک تقدیل کا مسئلہ اتنا اہم ہے فرماتے کہ اگر اللہ تعالی تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو بھی وہ غیر ظالم اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا ظالم نہیں ہوگا ظلم کسے کہتے ہیں غیر کی چیز کو بلا اس کی اجازت کی تصرف کرنا استعمال کرنا یہ ظلم ہے ساری کائنات تو رب کی ہے اگر اللہ تعالی سارے زمین و آسمان والوں کو عذاب دے تو اس کی ملکیت ہے جو چاہیں کریں کسی کو بولنے کی اختیار نہیں تو بھی اللہ تعالی ظالم نہیں یہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ کی ایک فرضی چیزیں ورنہ یاد رکھنا اللہ تعالی سارے آسمان اور سارے زمین والوں کو عذاب نہیں دے یہ اللہ کا فیصلہ ہے یعنی بالفرض بتایا کہ اگر بالفرض اللہ سب کو عذاب دے کیونکہ آسمان میں فرشتے رہتے ہیں زمین میں انبیاء اکرام ہے تو انبیاء اکرام کو عذاب دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ معذلہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے دوسرا خدا ہونا ناممکن ہے اللہ انبیاء اکرام کو عذاب نہیں دے گا لیکن یہ بالفرض بتایا کہ اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ اللہ سب کو عذاب دے سب کو تو کیا فرمایا فرماتے ہیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے کیونکہ اس کی مخلوق ہے اپنے مخلوق کے ساتھ جیسا چاہے کریں پھر آگے فرمائیں سارے آسمان وزمین والوں پر رحمت فرمائیں تو یقید اس کی رحمت ان کے آمار سے بہتر اللہ سب پر رحمت فرمائے شیطان پر اللہ رحمت فرمائے اس کو عذاب سے نجات دے گا شیطان کو عذاب دے گا کافروں کو عذاب دے ابو جہل کو عذاب دے سب رحمت فرما کر جہنم سے عذاب نہیں کریں گا بین فرض بتایا کہ اللہ سب پر رحم فرمائے اور سب کو عذاب عذاب سے نجات دے دے تو بھی اللہ تعالی کی اس پر رحمت ہے کسی کو بولنے کے اختیار نہیں ہے یہ بات بتائیں پھر حضرت عبی ابو ابو فرماتے ہیں کہ اے تم خود پہاڑ کی برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ابھی اللہ تمہاری طرف سے قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقبیر پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے وضو کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے ہر بندہ جانتا وضو کے بغیر نماز نہیں ہے اسی طریقے سے تقبیر پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے جتنا ضروری کی اللہ پر ایمان لانا ہے تو اس کیا پتا چلا کہ جب تک بندہ تقبیر پر ایمان نہیں لاتا ہے بندہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتا ہے اور اگر مسلمان نہیں ہے تو جتنا مرضی چاہے مال خیرات کرے مگر مسلمان نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارکا میں قبول نہیں ہوتا ہے ہر عمل کی قبولیت کیلئے شرط کیا ہے ایمان ہے جس طریقے سے نماز کی قبولیت کی شرط وضو ہے اسی طریقے سے عمل کی قبولیت کی شرط کی ایمان ہے اور ایمان اسی وقت مکمل اگر کی بہار کی برابر سو نہیں خیرات کر تو پھر فرمایا دوسری تیت وَتَعْلَمَ أَنَّمَ أَسْحَابَكَ لَمْ يَقُلْ يُخْبِيَكَ وَأَنَّمَ أَخْتَعَكَ لَمْ يَقُلْ يُسْلِبَكَ وَلَوْمُتَعْتَعْتَ عَلَى غَيْرِ حَاظَا لَدَخَلْتَ النَّار حضرت عبی بن قاب فرماتے اور یہ نہ جان لو کہ جو تمہیں پہنچا وہ تم سے بچ سکتا نہ تھا اور جو تم سے بچ گیا وہ تمہیں پہنچ سکتا نہ تھا اور اگر تم اس کے سوا تیسی اور عقیدے پر مرو گے تو تو ضرورے جاؤ گے یعنی یہ فرمانا چاہتے ہیں عزتہ عبی بن قاب کہ دیکھو تمہارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیئے کہ جو کچھ تمہیں ملا جو کچھ تمہیں ملا اچھائی برائی بان دولت روزی جو کچھ ملی یہ سمجھ دو کہ یہ تمہارے مقدر میں تمہیں ملنا ہی تھا تو ہی جا کر تم ملا اگر ملنا نہ ہوتا تو تم اس کو پا دے سکتے تھے یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ جو تمہیں ملا ہے جو تمہیں ملا تو ضروری تھا کہ یہ تمہیں ملنا ہی تھا اگر یہ ملنا نہ ہوتا تو تم اس کو پاں نہیں سکتے تھے مثلا آپ کے پاس دولت ہے مال ہے آپ کے پاس علم ہے تو علم ہے آپ کو علم اللہ نے دیا علم ملنا تھا تو آپ کے پاس ہے اور اگر ملنا نہیں ہوتا تو آپ کے پاس نہیں ہوتا تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جب تک تم یہ نہ جان لو کہ جو جو تمہیں پہنچا ہے وہ تم سے جھوٹ نہیں سکتا تھا اور جو تم سے جھوٹ گیا ہے وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا جو چیز ابھی تمہیں نہیں ملی ہے مثلا ہندوستان کی بات صحبت میں نہیں ملی ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے یہ ہمیں ملنے سکتی ہے جو ہمارے قسمت میں لکھا نہیں ہے ناک انسان کوشش کر لے نہیں مل سکتا اور جو لکھا ہے ناک کوشش کر لے نہ ملے مل کر کے رہے گا ایک انسان ہے چاہتا کہ ہمیں بیٹا پیدا ہو چاہتا کہ بیٹا پیدا ہو ہوتا کیا ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس کے قسمت میں بیٹا نہیں تھا بیٹی آئی چاہتا ہاں بیٹا پیدا ہوں لیکن اس کے بارے خلاف بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بتایا کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے اور دنگی بھی نہ مارے یار یہ تو ہمارے عمل کا نتیجہ آئے تھے ہم نے اتنی محنت کیا تو ہم کو یہ مل گیا جیسے انسان پڑھائیں کر کے اعلیٰ دگری آسے کر لیں تو کہنا لگتا نہ کہ ہم نے بڑی بہنت پہ ہی رات و دن ایک کر دیا تو آج دیکھو ہم کتنے بڑے لوکٹر بن گئے کتنے بڑے انجینئر بن گئے کتنے بڑے منصب بل گیا یہ ڈنگر ہمارے یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمارے لئے مقدر کیا تھا تو ہی جا کر کے نصیب ہوا اس میں ہمارے کسی عمل کا کمال نہیں ہے ہمارے کوشش کا کمال نہیں ہے ونہ انسان بہت چیزوں کی کوشش کرتا ہے اس کے مقدر میں نہیں ہوتا تو نہیں پاتا ایک انسان نے شادی کرنا چاہتا اپنی پسند کی شادی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے کہ فرح جگہ ہم شادی کریں گے سارے زندگی کی جانتا ہے مقدر میں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی شادی دوسری جگہ ہو جائے دوسری جگہ تو بتائے وہیں کہ جو ملنات ہوتا ہے مقدر میں ہوتا وہ مل کر کرے گا اور مقدر میں نہیں ہے تو لاکھ بندہ کوشش کرے کبھی مل نہیں سکتا یہ ہے تقدیر اسی پر عمار رکھنا حضرت عبیبن کاف فرماتے ہیں اس پر عمار جب تک رکھو گے نہیں تمہارا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرمائے گا یہ اس کو کہتے ہیں تقدیر اور جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ اپنا کمال نہ سمجھے کہ میں نے بڑی کوشش کیا جنہوں نے دیکھ کر دیا تو ہم کو ملا ورنہ اگر تم نہ کرتے تو نہ ملتا ایسا نہیں ہے وہ تو تمہیں ملنا ہی تھا وہ تو تمہیں ملنا تھا اللہ نے تمہیں توفیق دیا کوشش کیا محنت کیا تمہیں ملنا ہوتا 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 تو پھر وہ ملتا نہیں جانے بندہ اللہ کوشش کرتا ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے پھر حضرت عبیبن کاف فرماتے ہیں اے ابن دیلمی اگر تم اس عقیدے کے غیر پر اس کی علاوہ کوئی عقیدہ رکھ کر کے مرو گے تو تم ضرور جہنم میں جاکل دیا جاؤ گے یعنی عقیدے تقدیر کو چھوڑ کر کے اس کا عقیدے موت ہوگی تو پھر سمجھ لوگو تمہاری موت کفر پر ہوگی کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ خدا کو ایک ماننا ضروری ہے پھر حضرت عبیبن دیلمی کہتے ہیں کہتے ہیں سم ماتائیں تو فقالا مستزالکہ قالا تو پھر میں اس بات کو پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی پاس گیا اور میں نے اسے یہ مستہ بتایا کہ مجھے کچھ شکوک و شبات واقع ہو گئے ہیں تقدیر کے بارے میں کچھ ہو گئے حدیث بیان کریں فقالا مستزالکہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی اسی طرح سے بات کی جو عبی بن کام نے کہا تھا سم ماتائیں تو حضیفہ بن یمان فقالا مستزالکہ پھر میں نے حضرت حضیفہ بن یمان سے پوچھا یہ مسئلہ انہوں نے بھی ہی بات بتائی جو عبی بن کام نے بتائی بات تو ایک ہی ہے تقدیر کا مسئلہ میں سم ماتائیں تو زید بن ثابت پھر میں حضور کی صحابی حضرت زید بن ثابت کی پاس آیا تو فحد دسانیہ ہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے حضور السلام سے ایک حدیث مجھ کو سنائیں مستزالکہ اسی کی مستزالی یعنی ہر آدمی نے ہر صحابی نے ایک ہی بات کری تقدیر کی مطالق کہ تقدیر کی مطالق یہی اصل نظریہ اور اعتقاد ہر بندے کا ہونا چاہئے یہ حدیث جو آپ نے سنی یہ حدیث کی تیر مطالق کتابوں میں آئی ہے ابن ماجہ میں بھی سنن ابن ماجہ میں اور سنن ابن دعود میں اور مستدیم امام احمد میں حدیث کی مطالق کتابیں تقدیر کے بھی آنے لہذا میرے عزیزوں تقدیر سے مطالق جو ہمارا اعتقاد ہے وہ یہی ہے کہ ہر خیر و شرف اللہ کے جانب سے ہے جو بندے کو اچھائی برائی پہنچے سب اللہ کے جانب سے ہے یہ ہم پڑتے ہیں اور میں امام اللہ تقدیر کے اچھائی اور برائی پہنے سب کچھ اللہ کی جانب سے پہنچتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے لیکن بارگاہ الہی کا عدب یہ ہے کوئی اچھی جیت پہنچے نا جو اچھائی پہنچے ہمیں کوئی نعمت ملے تو کہیں اللہ تیرا شکرے تو نے دیا اپنے طرف کمال نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے نہ پھر تکبر میں جانب جا بندہ اگر کوئی اچھائی پہنچے مثلا آپ کو نگری مل گئی پیہن میں کامیاب ہو گئے آپ نے محنت کیا گھر بنا دیا آپ نے دکان کر لی تو محنت تو آپ کی ہے لیکن دیا کس نے ہے تو بتائیں محنت آپ کی ہے کمال کس نے دیا تھا رب نے دیا تو یہ نہ کہیں بڑی محنت کے بعد ہم نے اتنا مقام آسر کیا نہیں ہم نے محنت کیا رب نے توفید اللہ نے میں کمال عطا فرما دیا مَا صَابَكَ مِن حَسَدٍ تُمِن اللَّهِ یہ اللہ نے عدب بتایا ہے جو اچھائی ملے تو کہوں اللہ تیری طرف سے ہے وَا صَابَكَ مِن سَجِّتٍ فَمِن نَفْسِ اور اگر کوئی برائی پوچھیں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تکلیف ہو جائے کوئی کہا کہتے ہیں مصیبت آ جائے تجھے نہ کہے اللہ تُو نے مصیبت بھی پڑھنا یہ نہ کہے یہ اللہ کی بارگاہ کے عدب کے خلاف اگر حالاکہ مصیبت بھی اللہ ہی نے ڈالا ہے ایک سے ڈنٹ ہوا یہ مصیبت آئے مصیبت کون دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے راحت کون دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے دونوں چیزیں اللہ کی بارگاہ سے اور یہ دونوں چیزیں تقدیر میں لیکن اچھائی اور برائی اچھائی آئے تو بھی اللہ نے دیا ہے برائی آئے اگر کوئی مصیبت آئے حادثہ آئے پریشانہ آئے تو دردردر تکلیف رنج اللہ نے دیا ہے لیکن ہمیں کہنا عدب کیا ہے کہ اگر مصیبت آئیت کہے یہ ہمارے کناہوں کے سبب سے ہوا ہے ہماری لاپروائی کے حداثہ سے ہوا ہم کی اس عزم مل دیتے ہیں اپنا مطبعہ اپنے طرف منصوب کرے برائی کو اپنے طرف منصوب کرے کہ دیا تو اللہ نے ہے لیکن در حقیقت یہ ہمارے گناہوں کے وبال ہے ہماری شامتِ عوال ہیں جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتو شکوا ہے زمانے کا نا قسمت کا گلا ہے دیکھیں یہ دن اپنے ہی غفرت کے بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے اچھائی ملے برائی کے طرف نسبت کرے بلائی ہو تو کیا کہیں یہ میرے شامت یا عوال کا نتیجہ ہے یہی اللہ کی بارگاہ قادم ہے اور اسے کی مطابقہ میں عقیدہ اپنا رکھنا چاہیے اللہ ہمیں حدیثِ